سلام علیکم دوست مرہا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوست گزارش موری چینل کو لائک کمیڈر سبسکرائب کریں آج ہم بقاعدہ آپ کو نمازوں کے اوقات بتائیں گے صبح کی وقت نماز کا وقت یعنی فجر کی نماز کا وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کنن نساء المومنین یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم متلفقاتی بمروطہن ثم ینقربن اِلَا بِيُوتِهِنَّ هَيْنَ يَقْزِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفَنَّ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ مسلمان خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا فجر کی نماز کے لئے اپنی چادر پر لپڑ کر حاضر ہوتی تھی نماز کے بعد جب اپنے گھروں کے در لوٹ کر جاتی تو کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکتا تھا رافع من خطیج جلیران کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اَسْبَحُ بِالصُبْحِ فَإِنَّهُ عَعْزَمُ لِعُجُورِكُمْ اَوْ فِي رَوَایَةَ اَسْتِقْرُ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ عَعْزَمُ لِلْعَجْرِ صبح کی نماز وہ کس وقت پڑھو جب اچھی طرح صبح ہو جائے اس سے عجر میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ صبح کی نماز اسفار یعنی روشنی میں پڑھو یہ عجر کے عجر سے زیادہ بہتر ہے غلص اور اسفار کے متعلی فوقع کا اختلاف و فضیلت ہے جواز و آدم و جواز کا نہیں بہتر صورت یہ ہے کہ نماز نہ تو بالکل غلص اندھیرے میں پڑھے جائے نہ بالکل اسفار اور روشنی بلکہ اعتدال سے کام لیا جائے اللہ رب العالمین امیلکہ نکتفیق تافہم